چائنہ میں جو مسلمان یوگرز کے ساتھ ہوا ہے ہم نہیں بولے کیونکہ چین ہمارے لیے بڑا ضروری ہے انہوں نے وعدہ لگایا ہے وہ انویسمنٹ کا لیکن انڈیا میں انویسمنٹ کر دی یہاں پہ وعدہ ہے موڈی صاحب کو یو اے ای میں بھی ہائر سویلین اوارڈ ملے ان کو بہرین میں بھی ملے ساؤدری ایبیا نے ایگریمنٹ بھی سائن کیا رلائنس انڈسٹری ساتھ پندرہ ملین ڈالرز کا اور آپ یہ دیکھئے کہ جو دبائی ہمارے ہاں اسے ایک سو اسی روپے کی ملتی ہے وہ اندوستان میں بیس روپے کی ملتی ہے ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا انسونا جس میں بھارت اور پاکستان کے اندرونی حالات اور بیدیش نیتی کی سمچھا کی جارہی ہے چرچہ کاسمیر کے ماملے میں پاکستان کی اسپل بیدیش نیتی سعودی اربیہ سے پاکستان کے بگردتے سمند تتھا بھارت کے دوائیوں سے ہوتے ہوئے ان کی قیمت تتھا اس کے سمند پولیسی پر آ کر ختم ہوتی ہے چرچہ میں یہ اسپس روپ سے سوکار کیا گیا ہے کہ بھارت کی بیدیش نیتی پروحاوی ہے ساتھ ہی یہاں بھی سوکار کیا گیا ہے کہ بھارت اپنی ناغریقوں کا زیادہ خیال لکھا جاتا ہے اسی کارن وہاں دوائیوں کے داموں پر نیانترن بھی ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ میں کیا پتکریہ دی جارہی ہے اسی کشمیر کو ہم رو رہے ہیں اسی کشمیر کو لوگ ڈاؤن کے بعد موڈی صاحب کو یو اے ای میں بھی ہائیس ملین اوارڈ ملے ان کو بہرین میں بھی ملے ساؤدری ایبیا نے ایگریمنٹ بھی سائن کیا انہوں نے وعدہ لگایا وہ انویسمنٹ کا لیکن انڈیا میں انویسمنٹ کر دی یہاں پہ وعدہ ہے اوائی سی نے آج تک فلسطین اور کشمیر کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا بات ہماری مجبوری یہ ہے ہمارا کوئی نو دس بلین ڈالر ان لوگوں سے آتا ہے ذرہ مبادلہ جو ساؤدری ایبیا میں اور یو اے ای میں کام کر رہے ہیں یہ ہے ہماری اصل وقت اور حیثیت لیکن ہماری حقیقت یہ ہے اور یہ حقیقت پتہ ہونی چاہیے تھے عمران خان کو جب وہ جنیئی یو این کے اندر اتنا وام اپ ہوئے مہتیر محمد اور پریزنڈ اردوان کے ساتھ اس پہ پوری گیم چلی جی ایک پہ اسلاموفوبیا پہ ٹی وی بھی چلے گا ہم تینوں ڈائلوگ بھی کریں گے فورم بھی چلائیں گے کیا اس وقت ہمارے فورن آفیس کو نہیں پتا تھا زمینی حقائق کیا ہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جس فورم کے اندر قطر انتہ ایویلی انویسٹڈ ہے اور اتنا پرومنٹ لیا ہے اس پہ یو ای کا ریاکشن کیا ہوگا اس پہ ساؤدری ایبیا کے کیا ہوگا کیا ان کو اردوان اور ماتیر کی جوانسی ٹرائلیٹرال ڈیپلومسی کے ایشیوز ہیں ساؤدری پہ اسے نہیں تھے پتا اس طرح لگتا تھا شاید امران خان اور ہمارا فورن آفیس کسی اور دنیا میں رہ رہا ہے اور ساؤدی ریبیا اور یو ای یہ کسی اور دنیا میں ہمارے جوانسے لوگ تارکین وطن کام کر رہی ہیں کیونکہ چوتھے سیارے پہ کام کر رہے ہیں جب آپ سوچتے نہیں ہیں کہ دنیا یہ کوئی پاکستان کے اندر کا معاملہ نہیں ہے دنیا is a serious place لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں یا تو ہم زمینی حقائق پہ چلیں یا ہم یہ مورل چھوڑنے باتیں اخلاقیات یہ وہ چائنہ میں جو مسلمان یوگرز کے ساتھ ہوا ہے ہم نہیں بولے کیونکہ چین ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کشمیر پہ ہم چھپ کر کے کانفرنس چھوڑ کے آگے جہاں کشمیر کی بات ہو رہی تھی کیونکہ صدی ہمارے لیے ہمارے تارکین وطن بہت ضروری ہیں پہلے ہمیں as a ملک فیصلہ کر لیں کہ ہماری financial اوقات کیا ہے ہماری اخلاقی اوقات کیا ہے اس کے بعد ہم ایک policy بنا لیں تاکہ یہ شرمندگی یہ نہ ہو ہو یہ رہا ہے یہاں پہ میں ایک درہ اس کو گریزی میں کہتے ہیں they are punching above their weight they are punching above their weight but fact of the matter is کہ شامی صاحب یہ بھی تو حقیقت آ رہا ہے کہ زمینی حقائق جو ہوتے ہیں ان سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے یعنی ٹھیک ہے کتاب میں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں لیکن زندگی میں بہت اتار چڑاؤ بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنی survival کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں compromise کرنا پڑ رہا ہے یا یہ ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا دیکھئے بات یہ ہے کہ اس حد تک تو مجھے اتفاق ہے مالک صاحب سے جو پولا لنپور کانفرنس ہے اس کے معاملات سے ہمیں سوچ سمجھ کے اقضام کرنا چاہیے تھا اور ہم نے شاید سارے حقائق کو پیش نظر نہیں رکھا ہمارے فورن آفسس نے یہ ایڈوائز کیا تھا ہمارے پرائم میسٹر ہاؤس کو کہ اس معاملے میں سعودی عرب کو اعتماد میں لیے بغیر اقدام نہ کیا جائے ممکن نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کو نظر انداز کر کے اور کوئی دوسری طرف چند پڑیں یہ حقیقت ہمارے ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے اس کے اپنے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل تلاش کرنا ہے نا ہمیں ہمیں یہ تو نہیں کرنا کہ آپ نے آپ کے دھرنگ دھرنگ کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو زیادہ پریشانیوں میں مبتلا کر لیں اور سمجھیں کہ نعرہ مارنے نعرے مار مار کر ہم اپنی اپنی منزل حاصل کر لیں گے اس طرح نہیں ہوتا ملکوں کے معاملے میں بھی اور قوموں کے معاملے میں بھی اور سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقاتی قسمی تاریخ ہے اس کے جو مصبت پہلو ہیں ہمیں ان سے فائدہ ہوتا جانا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے کافی عرصہ پہلے Illustrated Weekly of India نے ایک بڑا ڈیٹیل ڈیسرٹ آرٹیکل چھاپا اور اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک سہوے کیا گیا ایک سٹیڈی کروائی گئی حکومتیں انڈیا کی طرف سے اور اس میں پتا چلا کہ ہمارے ملک میں آنے والی ساٹھ فیصد دمائیاں ایسی ہیں جن کے ہمیں ضرورت نہیں ہیں اور انہیں بتایا کہ یہی سرورتیال پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں حکومت انڈیا نے ایک سٹینڈ لیا اور کہا کہ یہ دمائیاں ہم نے یہاں پہ نئی مگوانی ان کے ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہیں نمائندوں میں بارہ میں سے آٹھ حیثے تھے جو دنیا کی بڑی فارمسوڈل کامپنیز کے ڈائریکٹرز ہیں اور انہوں نے ہندوستان کو تھٹ کیا کہ اگر تم نے یہ حکم نامہ واپس نہ لیا تو تمہاری امداد تک موتل ہو سکتی ہے ہندوستان ڈٹیا اس نے بہت نگوسیشنز کے بعد تقریباً 35 سے 40 فیصد دوائییں ایسی ہیں جن کو روک دیا اپنے ملک میں بہت چیز بننے لگیں اور آپ یہ دیکھئے کہ جو دوائی ہمارے ہاں ایک سو اسی روپے کی ملتی ہے وہ ہندوستان میں بیس روپے کی ملتی ہے ایک تو بات یہ ہو گئے اس کے اوپر سٹینڈ لیا بنگلہ دیشن ہے بھی ہم نہیں لے سکے ہمارے ہاں بہت چیز دوائییں ایسی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہیں مالک صاحب یہ اب ایک تو ڈرگ مافیا ہے تو پھر شگر مافیا ہے تو پھر سمنٹ مافیا ہے پھر اپنا بیگنگ مافیا پھتہ نہیں مافیاز ہی مافیاز ہیں اب کیا ہوگا یہ غریب آدمی دوائی کیسے لے گا کچھ نہیں ہوگا آپ نے جملہ کہا دی غریب آدمی غریب آدمی کی کوئی بچارے کی حیثیت نہیں ہے غریب آدمی صرف ایک سٹیٹسٹک ہے اور جتنا غریب ہوگا اترہ ہی اچھا ہے وہ اتنے آرام سے اس کا ووٹ خریدتے ہیں اتنے آرام سے اس کو زلیل بھی کرتے ہیں اور اس کے ساری وہ نسل در نسل چلتی ہے میڈیسنز کا اب یہ جو اعلان بھی ہوا تھا وشن جس کی اب دو تین مری کر چکے میں انامس ہوا تھا دس سے پندرہ فیصد بڑھتی ہے تو تین تین سو فیصد چھا چھا سو فیصد گھٹی ہے تو دس فیصد پندرہ فیصد وہ کمی نہ بھی کریں تو سوائے اس کے ایک آپٹک کے اور ایک سلوگن کے اور ایک بات کرنے کے اس کی حقیقتن ویلیو کوئی نہیں ہے انڈیا کی اگزامپل ہوئی انڈیا کے اندر جون سے آپ کے نون برینڈڈ میڈیسن ہے اس کو بڑی زبدس کیمپین چلی اور جو فرق ہے جو گولی آپ کی دو سو کی تھی وہ وہاں بیس روپے کیا بکتی ہے بکاوز آف نون برینڈنگ یہ جو روف بات کر رہے تھے that is the issue یہ جو سارا مافیا ہے اور یہاں جب بات ہوتی ہے کارخانے جی بڑی جی سختی ہے سارے ایکسپینڈ کیے آپ گلے سنتے رہیں گے شکوے سنتے رہیں گے جی مارکٹ پوفیٹس نہیں ہیں مارجن نہیں ہے وہ ہمارے ملک میں ڈرگز ایکسپیریمنٹ کے طور پر چلتے ہیں جو ڈرگز باقی ملکوں میں دس دہ سال ابھی ٹرائل کے اندر ہوتے ہیں ایف ڈی اے کے پاس اب لندن کے اندر دوسرے یورپین ممالک میں وہ بڑے دو سکینڈلز بہت بڑے پکڑے گئے تھے بہت انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش ہمارے پاس تو کئی میڈیسن ایسے آکے یہاں پہ بٹ رہے ہیں سرکاری طور پہ جو ایکچولی ٹرائل سٹیجز میں ہیں ابھی ان کے سائٹ ایفیکس نہیں پتا وہ آپ بکھا رہے ہیں میں بکھا رہا ہوں بیس سال بعد پتا نہیں ہماری اگلی نسلیں کس طرح کی مریخ والی بچے پیدا ہوں گے کیا ہوگا ہم we are the guinea pigs of the west also خالی ہمیں دوائیں یہ نہیں کہ ایکسٹر دی جارہی ہمیں برینڈڈ کے نام پہ چار سو گناہ چھے سو گناہ قیمتیں دے رہے ہیں سب سے بڑا جو نقصان ہیں ہم unwilling guinea pigs ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کتنے non approved medicines چل رہے ہیں اور یہ اتنا خوفناک ایک علمیہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے young لوگ ہمارے population بڑے بزرگ جانسے ہیں they are taking medicines جن کا پتہ ہی نہیں کہ وہ حقیقتاً ہے کیا تو ایک لیول کا یہاں رونا نہیں ہے یہاں خالی قیمت کا رونا نہیں ہے یہاں مارکننگ نہیں ہے ساہر اوف نے بالکل ٹھیک ہے پہلے دوائی غائب کرو پھر لوگ کو چودہ سو کے بعد پانچ سو سستی لگتی ہے کوئی اس پہ ریشنیل نہیں ہے اور آپ جا کے دیکھیں اپنے جو ڈرگ کے آپ کے افسران ہیں جو ان تمام میکموں کے لوگ ہیں ان کا لائف سائل دیکھیں آپ آپ کو وہیں سے پتہ چل جائے گا ابھی جو چرچہ آپ نے سنا اس میں چرچہ کاروں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں تتھا اسفل بیدیش نیتی کا جو سبد چطر پرستود کیا ہے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاکستان اس میں کس حالات سے گجر رہا ہے چرچہ میں ایک سنکیت دیا گیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ڈبل ای سٹینڈر کی پولیسی اپنائے ہوئے ہے مسئلن پاکستان چین میں رہ رہا ہے ویگر مسلموں پر جو اتیچار چین دوارہ کیا جا رہا ہے اس پر پاکستان ابھی تک خاموسی اکتیار کیے ہوئے ہے کارن پاکستان چین سے آرثیق مدد لیتا ہے دوسری طرف پاکستان جمہو کاسمیر کا مددہ او سکتہ سے آدھک بڑھ کر اچھالتا ہے پاکستان کے اسی ڈبل ای سٹینڈر کے کارن پاکستان کی کہیں نہیں سنی جاتی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2020 میں ہوئی جنگرنہ کے امسار چین میں کل مسلم جنسنخیہ 2 کروڑ 47 لاک 23743 ہے جن کی بہو سنخیہ کا آبادی چین کے جنیانگ پرانت میں رہتی ہے یہاں کے مسلم آبادی پر چین دوارہ آئے دین جو دربیوہار کیا جاتا ہے اس کی خبریں ہم دلوگوں تک پہنچتے رہتی ہے آپ کو جان کر یا آچرج ہوگا کہ یہی سبھی مسلم پورو میں ترکی سے آ کر یہاں بسے تھے یہی ترکی جو جمہو کاسمیر کے مسئلے پر بھارت کا بیروت کرتا ہے پر ان مسلموں کے بارے میں ایک سب نہیں بولتا چرچہ میں پاکیٹان سے سعودی اور پاکیٹان ریشتوں کی بات کہی گئی ہے حالانکہ چرچہ میں بھارت کا سیدھے روپ سے نام نہیں لیا گیا ہے پر سنکیت کچھ ویسے ہی ہے مانو بھارت کے کارن ہی سعودی اور پاکیٹان کے ریشتوں میں درار آئی ہے انت میں چرچہ بھارت کے میڈیسن پولیسی پر آکر ختم ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت بیسو میں ابھی سب سے بڑا بھیکسن پرویوسر ہے حالانکہ اس مہماری میں کتنے دیش دعویٰ کر رہے ہیں بھیکسن کا عویسکار ان لوگوں نے کی وں بھیکسن